اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آپ کو کل میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح سے پیٹرولیوں مسوات جو ہیں ان کے اوپر پیٹرول پر کتنے پیسے حکومت بٹور رہی ہے اور جو ریلیف ملا بھی ہے وہ کتنا تھوڑا سا ریلیف ہے اور کتنا ملنا چاہیے تھا اس کے اوپر عداد و شمار تو میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن پیٹرول کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے اوپر ابھی کہانی جاری اور ساری ہے وہ کہانی کیا ہے یہ آپ کو اس ویلاغ میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب تو سب سے پہلے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تھوڑی سی سپیڈ بھی ذرا سلو چل رہی ہے سبسکرپشن کی اس کو ذرا تیز بڑھائیں اور اپنے ہلکا حباب تک پہنچائیں اچھا جی صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے تو انہوں نے ایک جس کو کہتا ہے نا کہ بات شروع کی سب سے پہلے کہ جی ہم رشیا سے آئل خرید دیں گے تو اس کے اوپر بڑی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک دم تشویش کا اظہار کیا کہ رشیا سے آئل انہوں نے کہا کہ جی رشیا ہمیں 30% ڈسکاؤنٹ پر آئل دے گا اس طرح میں سستہ تیل ہم باہر سے خرید دیں گے تو پھر ہمیں وہی تیل یہاں پر پاکستان میں سستہ دینے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی ابھی جو ہم پیٹرول دے رہے ہیں وہ ہمیں باہر سے مہنگا ملتا ہے پھر ہم اس کو ظاہر اسی بات ہے مزید اس میں اچھا خاصہ ہو مہنگا ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں جو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت تھی وہ 120 ڈالر فی بیرل تک بھی چلی گئی تھی تو اس وقت بھی خان صاحب کے دور میں جب 150 تک کا پیٹرول تھا تو خاصی ان پر تنقید ہو رہی تھی سوالے سے تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ پیٹرول کا اگر عالمی منڈی سے یہی ریلیشن رہا تو پھر تو ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کو سستہ تیل نہیں دے سکیں گے تو اس کے لئے انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی رشیا سے بات کی جائے اچھا صورتحال یہ کہ رشیا جو ہے اس وقت یوکرین کی وار جو ہے اس کو سٹارٹ کر چکا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے ممالک جو تھے رشیا کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹریڈ کرنے سے تھوڑا ہجکچا رہے تھے کیونکہ اس کے وجہ سے پھر جو امریکہ ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں لگاتا پھر رہا تھا انہیں دمگاتا پھر رہا تھا کہ جی آپ رشیا سے کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں رشیا تو ہی جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ جنگ لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو پاکستان نے بھی جب اس قسم کا اظہار کیا تو پاکستان کو بھی ناپسندیدگی سے دیکھا گیا اور خان صاحب کو پھر بلکل یہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے لیے کبھی بھی فیورٹ نہیں رہے جب سے یہ جو بائیڈن کی حکومت آئی تھی تو اس چیز کو انہوں نے بھی ناپسندیدگی سے دیکھا لیکن خان صاحب نے کہا کہ جی میرے ملک کا مفاد ہے میں تو یہ کروں گا اب خان صاحب کتنا اس حد تک مذاکرات میں آگے بڑھ گئے تھے کیا واقعی تیل ملنے ہی والا تھا یہ سب باتیں تو ابھی حقیقت ان کی نہیں معلوم ہیں لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے جو حماد عزر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب اس کے سلسلے میں نیگوسیشن سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن ابھی کوئی باقاعدہ معایدہ تہہ نہیں پایا تھا لیکن پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دیکھا جب رشیہ سے خان صاحب واپس آئے تو پھر رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد پھر سارا ہم نے معاملہ دیکھا کہ نہ ان کی حکومت رہی اور نہ ہی تیل کے حوالے سے کوئی معایدہ جو تھا وہ آگے بڑھ سکا جب ان دنوں میں تیل کی اوپر خان صاحب بات کر رہے تھے اور انہوں نے پھر اپنے کیمپین کب اس کو حصہ بنایا ہے کہ میں تو روس سے تیل خریدنا چاہتا تھا لیکن یہ وہ ہم انڈیا کے کوئی امریکہ کے غلام تھوڑی ہیں کہ ہم نہ لے انڈیا بھی تو لے رہی ہے وہ تو اس وقت یہ جو حکومت ہی ہے رشیہ سے اس بارے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسری یہ تنقید یہ کرتے تھے کہ پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں وہ تو اس تیل کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس تیل کو اس خام تیل کو جو رشیہ سے آئے گا اس کو تو پاکستان قابل استعمال بنا ہی نہیں سکتا ہے آئل ریفائنریز جو ہے ان کا سیٹ اپ اس طریقے کا نہیں ہے ایکوپمنٹ اس طرح کا نہیں ہے اس کا ٹیکسچر ہی الگ ہے پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے بنائے لیکن خان صاحب اس بات کو بار بار دھوراتے رہے اچھا ایونچولی ہونا یہ شروع ہوا کہ عالمی منڈی سے بھی جو تیل ہے وہ اس کی بھی پرائس ہیس پرائسہ گرتے گیا اور اب تو وہ خاصہ نیچے آ چکا ہوا ہے جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے نہیں اس وقت آئل کے پرائس ہیں ادھر دین رشیہ آئل تو ایک تو یہ ہوا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ ظاہر ہے اس حکومت بھی اس چیز کا پریشر ہے کہ یار آئی ایم ایف کی وجہ سے ہمیں یہ تیل کافی مہنگا بیجنا پاڑا ہے تو ہمیں اگر ڈسکاؤنٹی ڈیٹ پر ملے اور تھوڑا یہ سیاسی ایک نعرہ بھی بنانا چاہ رہے تھے کہ صرف خان صاحب اتنے مشہور ہو معروف اور اتنے دلیر نہیں ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف جا کے انڈیپینڈنٹلی رشیہ سے آئل خرید لیں ہم بھی بڑے اس معاملے میں ملک کی مفاد کو سامنے رکھیں گے تو انہوں نے بھی یہ اب حال ہی میں یہ شوشہ چھوڑا کہ جناب ہماری بھی رشیہ سے اس حوالے سے بات ہو گئی ہمارا جو بفت گیا ہے ہمارے معاملات بھی تیہ ہونے والے ہیں اور جناب رشیہ سے مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی بس جی گئے دیکھی یہ تیل آ رہا ہے بس ہم ڈسکاؤنٹی ڈیٹ پر لیں گے یہ وہ اچھا امریکہ کی طرف سے بھی ایک سوفٹ سا بیان اس سے پہلے آ چکا تھا اور یہ مصدق ملک صاحب کی جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس سے بھی پہلے امریکہ کا یہ بیان جو تھا سوفٹ سا وہ آ چکا تھا کہ ہم پاکستان کی جو تبانائی کی ضروریات ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے ان کا جو انحصار ہے وہ بہت زیادہ ان کو مشکلات کی وجہ بنتا ہے ان کے لیے تو مالی طور پر تو انہوں نے بھی ایک سوفٹ سا ایسا دے دیا تھا لیکن اس سے مجھے تو یہ لگا جیسٹر کہ شاید امریکہ کی طرف سے ایک طرف سے گو اہیڈ ہے کہ جناب ٹھیک اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر ماں سے لے لیں لیکن ایونچولی ایک بڑی دلچسپ صورتحال نے جنم لیا کہ مصدق ملک صاحب نے آ کے جب یہ اناؤنسمنٹ کر دی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب آپ معلوم ہیں آپ کو وزیر خارج بلاول بھٹو زرداری اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں تو وہاں جا کر جناب صاحب امریکہ کے دورے کے اوپر امریکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر انہوں نے ایک نیا جس کو کہتے ہیں شوشہ چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہم رشیہ سے تیل امپورٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم کوئی اس سے خریداری ایسی کر رہے نہ کوئی معایدہ ہو رہے نہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور پھر دوبارہ انہوں نے بات کی کہ جی ہم تو جو آئل ہے اس کو قابل استعمال بھی نہیں بنا سکتے جو رشیہ سے لے سکیں گے اور انہوں نے کہا یہ ٹرک کی بتی ہے یہ کچھ نہیں اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ کا ایک منسٹر جو کہ پیٹرولیم کا منسٹر ہے ریلیونٹ منسٹر ہے وہ آ کے کیا بات بتا رہے ہیں اور دوسری جانب جو آپ کا وزیر خارجہ ہے وہ وہاں بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہی صحیح طور پر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں غلامی کہ جب آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں تو تب آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں اب دونوں میں سے ایک منسٹر تو غلط بیانی کر رہے ہیں یا تو مصدق ملک صاحب غلط بیانی کر رہے تھے اور اہم ہی آ کے ترمخہ بن رہے تھے کہ جناب ہم نے لے لیا ہم کر رہے ہیں اور یہ وہ امنان خان نے صرف باتے گی تھی ہم نے تو عملی طور پر کرنے لگے ہیں اور یا پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جب وہ نیو جارک گئے میں ہیں تو وہاں ان سے سچ نہیں بولا گیا کہ ہم رشیہ سے تیل لے رہے ہیں تو یہ تو ہمیں امریکہ والے ڈانٹ ٹپٹ کر دیں گے اس کے اوپر تو وہ جناب وہاں پہ جا کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو نہیں لے رہے ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی ہمارا پلان ہے تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ دونوں منسٹرز میں سے کسی ایک منسٹر نے تو یقینی طور پر اس معاملے پر غلط بیانی کی ہے یہ ایک چیز اور بھی ڈپک کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک بھانمتی کا کمبہ ہے جن کا نہ تو کوئی نظریہ ایک ہے نہ کبھی ان کی جدجہ دیکھ رہی ہے یہ بالکل ایک دوسرے کی زد کی پارٹیز ہیں اور جو کہ زبردستی اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہنے پر مجبور ہیں اب یہی وجہ ہے کہ بات بے بات ان کے مختلف معاملات کے اوپر جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں اور ایسی صورتحالہ میں اس قسم کی حکومت میں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے کوئی ان کی ایک سنگل لائن پالیسی نہیں ہے اور جہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں انہیں مفادات کا ٹکراؤ نظر آتا ہے پھر وہاں پر یہ لوگ اسی قسم کی معاملات کو اسی طرح سے ہینڈل بھی کرتے ہیں تو یہ رشیا آئیل کی ساری کہانی ہے لیکن آج حماد نظر صاحب کا اس سوالے سے ایک سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مزیدار تھا انہوں نے کہا کہ آپ تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رشیا سے لیں یا کہیں سے لیں کیونکہ اب تو انٹرنیشنل آئیل کی جو پرائیس ہے وہ بھی بڑی نیچے آ چکی ہوئی ہے تو اب تو آپ اگر جب آپ مہنگا مل رہا تھا تب آپ رشیا سے ڈسکاؤنٹیڈ ریڈ پر لیتے تو بات بھی تھی لیکن اب تو ویسے ہی جو جنرلی یو ایس ڈالر میں ٹریڈ ہو رہا ہے آئیل مارکٹ میں تو وہ تو دیسے ہی سستہ ہے تو اب اس کا کوئی اتنا خاطر خواہ فرق جو ہے وہ عوام کے اوپر پڑھنے والا ہے نہیں تو اب یہ صورتحال تیل کے حوالے سے تو فیلحال سستہ تیل آپ بھول جائیں کوئی سستہ تیل یا کوئی اگر یہ لاول ویسے نہ بھی بیان دیتے تو مجھے تو کوئی مزستنگ ملک صاحب کی بیان پر اس طرح سے یقین نہیں تھا کہ کوئی ایک دو مہینوں میں ہم فوری دیکھ لیں گے کہ رشیا آئل آتا ہوا لیکن اس سے یہ چیز بھی ضرور پتہ چل گی کہ ان کے جو بیانات ہیں ان کی جو سٹرائٹیجیز ہیں ان میں نہ تو کوارڈینیشن ہے اور نہ ہی وہ جو ہیں وہ کوئی سٹریندھ کے اوپر اور یہاں کام کے اوپر مبنی ہیں تو بہرحال آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ ان کے درمائیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کر مزید بھی سامنے آئیں گے لیکن نہ بے فکر رہیں گے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہیں گے جب تک کہ عمران خان نامی ایک شخص یہاں پر موجود ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عوامی اور اس وجہ سے ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انہیں اپنی بقائے اس میں نظر آتی ہے کہ آپس میں جڑ کر